سلام علیکم گائز کیسے ہیں آج آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریر سے ہیں آج میں سیمپل سی رائز بنا رہی ہوں گرین چلی رائز دیکھئے آپ بلکل سیمپل سی ہیں اور ٹیسٹ میں بہت زبردست بنیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ہم اس میں یہ بس تین چار چیزیں ہی شامل کروں گی میں اس میں یہ نمک اجینو موتو ضرور جائے گا اس میں تھوڑا سلسل ادھرک کا پیسٹ شامل کروں گی ایک ٹیبل سپونٹ اس میں یہ گرم مسالہ شامل ہوگا دالچینی چھوٹی رائچی لونگیں کالی مرچیں یہ سمان شامل ہوگا اس میں یہ ہری مرچیں شامل کروں گی میں چلے میں بتاتی ہوں اب ہم آئل ڈالتے ہیں پتیلی میں یہ پتیلی میری گرم ہو چکی ہے جس دیکھ چی میں میں یہ تھوڑا سا گھی شامل کر رہی ہوں یہ میں نے گھی شامل کیا یہ دو ٹیبل سپونٹ میں مکھن شامل کر رہی ہوں یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ زیادہ مکھن میں ہی بنیں گے اسی طرح فالو کریے آپ یہ دیکھیں گھرم مسالہ شامل کر رہی ہوں یہ اس میں گھرم مسالہ شامل ہو رہا ہے سپرز بنیں گے کچھ بودار اس طرح آپ ضرور ٹرائی کریے گا میں میں رسنہ درکہ پیس شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپونٹ اب ساتھ میں ہی میں یہ کٹنگ ہوئی بھی تین سے چار مرچے شامل کر لیے میں نے ان کی بھی کٹنگ کر لیے ان کو بھی شامل کر دیں گے یہ اس میں نمک اور اجینو موتو شامل کیا میں نے یہ ضرور ڈالیے گا اجینو موتو یہ بلکل پیر سی سٹائل میں بن رہے ہیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے پچھگو بھی بہت اچھی ہے اس کو ہم تھوڑا مکھل میں ہی سرائی کریں گے مرچوں کو اچھی طرح زائقہ دیں گے اور پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے یہ آدھا کلو میرے چاول ہے ہاف میٹر پانی شامل کر رہی ہیں شامل کروں گی سوری اور آدھا کلو میرے چاول ہے جو بھیگ رہے ہیں وہ اس میں اچھی طرح بائل آ جائے اور مرچے اچھی طرح سے اپنا اثر چھوڑ دیں خوشبو ہو جائے تو پھر ہم اس میں رائس شامل کریں گے اس طرح بنایئے گا آپ ضرور بہت اچھی لگیں گے اب ہم اس سے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بائل کا انتظار کرتے ہیں یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھیں بہت اچھی بہت پانی پکتا ہے ہمارا اب میں اس میں چاول شامل کرتی ہوں یہ آدھا کلو چاول یہ ایک گھنٹہ میرے بھیگے میں یہ اس میں شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں چاول شامل کر دی ہوں مانی میں اور مجھے نمک کم لگ رہا ہے تو میں ہم نمک بھی تھوڑا شامل کر رہی ہوں اب اسے ہم بند کر دیتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کھول کے یہ دیکھیں زبردست بہت اچھے دہت بھی اچھے ہو گئے ہیں اس میں نیچے تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہے ہم اس میں زردے کا رنگ شامل یہ دیکھیں کتنے کھلے ہوئے بنے ہوئے ہم اس میں زردے کا رنگ شامل کرتے ہیں رنگ شامل کر دیا ہے اس میں اب میں یہ دم پہ لگا رہی ہوں رنگ ڈال چکی ہوں مکس کر چکی ہوں دیکھیں اب مینکون دم پہ لگتی ہے اب ہم پانچ چھے منٹ بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے رائس تیار ہوئے ان کا کلر دیکھیں کتنا پیارا اور زبردست ہو گیا اس کو ہم سرف کر کے بھی ڈکھائیں گے آپ کو اور میرے طریقے سے بنائیے یہ دیکھیں بلکل کھلے کھلے بنائے میں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل کھلے ہوئے بنائے اور بہت دیکھیں اسے ہم سالن کے ساتھ سرف کریں گے میں نے بڑا اچھا سا کورما تیار کیا ہے اس کورما کی ریسپی میں نے ڈال رکھی آپ چاہیں تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے سٹائل سے میرے طریقے سے سرف کریں اور اسی طرح بنائیے دیکھیں بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دانہ اس کا بلکل یہ دیکھیں بہت اچھے بنائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا بتائیے گا کس طرح بنی اسی طرح بنائیے آپ میں آپ اجازہ چاہتی ہوں اچھا جی اللہ حافظ مجھے دنیا بہت اچھے بنائی جو صرف پہل biz مجھے دیگر پہل پہل موسیقی